اسلام علیکم جی ڈاکٹر ڈانیو ملک اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ڈانیو ہنٹر میں آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈکس کو کیسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے یا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا اصلا ٹیسٹ بنے اور کیسے اس کو پکانا ہے یہ بھی آپ کو ڈیٹیل بائی ڈیٹیل بتاؤں گا یہ آپ اس کا پیٹ چاک کر کے شکار کے بعد فوراً اس کا پیٹ چاک کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹ چاک ہے اس کو آپ فریج میں بھی رکھ لیں گے ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا اس کا یہ آپ دیکھیں بلکل ترو تازہ اب اس کو ہم صاف کریں گے یہ آسانی ہو جائے گی یہ سب کے پیٹ چاک ہیں یہ ایشفل ہے بڑی ڈکس ہے بہت زبردست یہ ان کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوگا تو یہ کیسے صاف کرنی ہے کیسے ان کو پریزرب کرنا ہے شکار کے فوراً بعد آپ اس کا پیٹ چاک کر لیں اس کا پیٹ چاک کر لیں اور یہ اس کو اب یہ تیار ہے صاف ہونے کے لیے تو اس طرح اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا آگے سٹپ با سٹپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کو کوک بھی کرنا ہے کیسے پکانا ہے تو آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا یہ شفلر ہے کہتے ہیں کہ شفلر سب سے زیادہ پاورفل شکار ہے ٹیسٹ میں مائلڈ اور ٹیل زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن ایز فر دا انرجی وہ یہ شفلر بہترین ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیسن ہم تھوڑا زیادہ ڈال رہے ہیں ادرک زیادہ ڈال رہے ہیں اور اس میں لمبو نچوڑیں گے لمبو ڈالرک ڈالیں گے اور پیاز تو اس کے علاوہ صرف دیں اور حسب زائقہ ہم سرخ مر سے ڈالیں گے اور کوئی چیز نہیں ہاں اچھا ساتھ گھی یا تیل اس میں تیل ہم یوز کریں گے یہ ہم نے صرف اس کو روست کیا ہے اور مثالے نارمل مثالے لگا کے جیسے آپ مروحی کے یا اور دوسرے مثالے کوئی سپیچل نہیں کیا تو وہ ویڈیو ہم نے روٹین میں یا پراپر پوری نہیں بنا سکے یہ گوشت صاف کر کے بنا کے جسٹ کھڑائی آنڈی اب اپس کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ جی ماشاءاللہ جی ڈکس ٹکنگ ہو چکی جی اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہے چیک کیے جی یہ آپ دوستوں کے صرف دکھانے کے لیے کہ ٹیسٹ کیسے بنتا ہے صرف اس کی صفائی میں ٹیسٹ ہے جی ڈینکیو